اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو بینہ ٹائم بیسٹ کیا چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف تو لازٹ ٹائم ہم نے اس کنڈیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ کسی بھی کوئی بھی سپیسیفک کنڈیشن جب ٹرو ہوتی ہے تو جو اینا وہ کوڈ ہمارا جو ہم نے اس کنڈیشن کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ ہمارا ایکزیگیوٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اگر ایکس لیس دن وائر تھا تو یہ ہمارا پرنٹ ہو رہا تھا ہم نے جو کام کیا تھا وہ ہو تو رہا تھا لیکن یہ صحیح میتھڈ نہیں ہے کرنے گا یعنی کہ جب بھی ہم دیکھیں یہ ڈیسیزن ہے ایکس لیس دن وائر یہ ٹرو ہو چاہے فالس ہو یہ جا اگلے کوئیسٹن پہ رہا ہے یعنی کہ کوئیسٹن جو ہے وہ ہمارے دونوں ایکزیگیوٹ ہو رہے ہیں بجائے اس کے لوجیکل ہی تو یہ تھا نا کہ اگر ہمارا جو ایکس لیس دن وائر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ٹرو نہیں ہو سکتی ایکس گریٹر دن وائر نہیں ہو سکتا اگر ایکس لیس دن وائر ہے سیم کنڈیشن میں اگر ہمارا ایکس گریٹر ہے تو یہ اس کوئیسٹن کا کوئی تک بنتا نہیں ہے تو جیسے ہم نے ایف کنڈیشن بار بار یوز کی ہے ٹرو ہو فالس ہو وہ ایک ہی کنڈیشن پہ دوبارہ دوبارہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ صحیح میتھڈ نہیں ہے یہ کام کرنے کا اس کے لیے ایک اور کیورڈ ہوتا ہے ایلیف ٹھیک ہو گیا یہ بھی بالکل ایف کی طرح ہی ہے لیکن جب ہم نے ایک سے زیادہ کوئیسٹن ایک سے زیادہ کنڈیشن لگانی ہو تو تب ایلیف یوز ہو رہا ہے یعنی پہلے ایف کنڈیشن پھر ایلیف اگر ہم نے ایک اور پوچھنا ہے پھر سے ایلیف 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 ٹھیک ہو گیا بار بار ہم ایف نہیں یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا باقی سب کچھ ویسی رہے گا سمپلی ادھر لکھ دیں گے ایلیف ٹھیک ہو گیا رن کر کے دیکھتے ہیں پہلے سیف کر لیں ایلیف ٹھیک ہو گیا ہمارا جو کام ہے وہ بلکل اسی طرح ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا نا بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے کوئی چینج آیا نہیں ہے کیونکہ اب جو ہمارے پی سی جو ہیں اور لیٹوپ جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں لیکن یہ پروبلم تک کرے گا جب ہم نے پروگرام کافی بڑا لکھنا ہو ڈائیگرام کے حساب سے ڈیفرنس بتایا کیا ہے یہ ڈیفرنس ہے یعنی کہ ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو ہے پہلا قویسٹن اگر ٹرو ہے تو پرنٹ ہو جائے گا x is less than y ٹھیک ہے اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ stop ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پہلی کنڈیشن ہماری فالس ہے تو اگلے قویسٹن میں جائے گا ٹھیک ہے اور پھر جب وہ ٹرو ہو گا تو stop ہو جائے گا فالس ہو گا تو بھی stop ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چیز جو ہماری ہے نا یہ ٹائم ہمارا جو کنزیوم ہو رہا تھا کہ yes پہ ہم پہلے دوبارہ سے اگلے قویسٹن پہ جاتے تھے وہ ہمارا بچ گیا ہے ٹھیک ہے سیدھا جو ہے وہ stop ہو جاتا ہے یہی فرق تھا گرامیٹیگلی اگر ہم جو ہے ایک اور قویسٹن رکھ لیتے ہیں تو اس کا بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ ٹرو ہوگا تو وہ stop پہ چلا جائے گا باقی جو اس کے نیچے questions ہوں گے ان پہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی تو آج کے لیکچر میں اتنا تھا thank you so much